آپ نے میری گزشتہ ویڈیو میں بلیک فنگس کے بارے میں جانا تھا کہ وہ ہے کیا اور اس کے اثرات کتنے خطرناک ہیں میری اس ویڈیو میں میں آپ کو چند ایسے حقائق بتاؤں گا جس سے بھارت میں ایک کوہرام برپا ہو چکا ہے بھارت میں اب تک کتنے مریض سامنے آ چکے ہیں لیکن اس کو کیوں چھپایا جا رہا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے وہ سب آپ میری اس ویڈیو میں دیکھیں گے اس سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی وہ چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ایسی مزید معلومات بروقت پہنچ سکیں بھارت میں بلیک فنگس کا پہلا کیس آج سے تقریبا دو ماہ قبل رپورٹ ہوا لیکن یہ شواہد سامنے آئے کہ کرونا سے صحتیاب ہونے والے مریضوں میں بلیک فنگس کی علامات پائی گئی ہیں ان علامات میں سر کا درد، آنکھوں کی سوزش، ناک کے رنگ کا بدل جانا، بخار ہو جانا، دانتوں کا گر جانا، دانتوں میں درد ہونا اس طرح کی علامات پائی جاتی ہیں لیکن بھارت میں جب پہلا کیس رپورٹ ہوا تو بھارتی حکومت نے اس کو بروقت جانچنے کی بجائے اسے چپانے کی کوشش کی گئی جس سے مریضوں میں اضافہ ہوتا گیا اور اموات کی شرع میں بھی اضافہ دیکھنے میں آیا بھارتی ماہرین اور طبی ماہرین نے اس بات پر زور دیا کہ اس مرج کی جلد تشکیز کے لیے بروقت اقدام کیے جائیں لیکن بھارتی حکومت نے اس پر توجہ نہ دی جس سے آج بھارت میں لگ بگ آٹھ ہزار مریض بلیک فنگس کا شکار ہو چکے ہیں اس میں سے بیشتر مریضوں کی موت ہو چکے ہیں جس کا سارا ملبہ بھارتی عوام مودی سرکار پر ڈال رہی ہے بھارت کی پانچ بڑی ریاستوں میں یہ بلیک فنگس نامی بیماری پھیل چکی ہے جو دیرے دیرے پورے بھارت میں اپنا پنجا گار رہی ہے بھارت کی پانچ ریاستوں میں جن میں مہاراشتر میں دو ہزار سے زائد کیس سامنے آ چکے ہیں بھارتی وزیراعظم مودی کی اپنی سٹیٹ گجرات میں بھی دو ہزار کے قریب مریض ایسے سامنے آ چکے ہیں جو بلیک فنگس کا شکار ہو چکے ہیں جبکہ بھارت کی نو مختلف سٹیٹس نے بھی اس مرز کو وبائی مرز قرار دے کر ایمرجنسی نافذ کر دی ہے اور اس مرز سے نمٹنے کے لیے مناسب اقدامات ابھی تک نہیں کیے جا سکے لیکن بھارتی حکام اس بلیک فنگس سے ہونے والی اموات کو چھپا رہے ہیں تاکہ ان کی ناہلی کا غصہ عوام ان پر مت نکالیں تو دوستو یہ تھو وہ چند حقائق جو بلیک فنگس کے بارے میں اب تک بھارت سے سامنے آ چکے ہیں اور بھارتی حکومت اپنی اس ناہلی کو چھپانے کے لیے کیا کر رہی ہے تو اپنی آگلی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ بلیک فنگس کا علاج کیسے کیا جاتا ہے اور اس کے لیے اب تک کون کون سے علاج دستیاب ہیں اس لیے آپ میرا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو وہ معلومات بھی بروقت سننے اور دیکھنے کو مل سکے